لوگوں کی ٹرانسفر کی اس نے کہا منسٹر بڑا بولا ہے میرے تو بچے بھی یہاں بریٹش سکولوں میں پڑھتے ہیں اور میرے بچوں کی بھی نیشنلٹی مجھے پورا یقین ہے ان پاسپورڈ والوں کی بھی نیشنلٹی ہو چکی ہوگی ایک مہینے تک جو ریپورٹ نہیں کرے گا پاکستان میں واپس اس کو نوکری سے نکال دیں گے اس کا پاکستان پہ کوئی حق نہیں بنتا اور پاکستان سے اچھے افسروں کو فل فور باہر جانے کا میں نے فائل نکال دی ہے ان کو کہا کہ فوری طور پر وہ جا کے ان سے چارج لیں اور جو آدمی کہتا ہے کہ وہ وہاں کی نیشنلٹی لے چکا ہے پھر وہ یہاں سے نوکری سے جائے گا اور باقی اس گارڈن کو بھی میں سیڈی آلوں کو بھیجتا ہوں جتنی مدد ہو سکتی ہے اس کی کریں دو سو سینٹیس کے سینٹیس گارڈن ہم نئے بنانے لگے ہیں ہمارے پاس دو سو بدحال گارڈن ہے دو سو سینٹیس سو اسلام آباد دیکھیں یہ جو جن کا اصلی شہر تھا وہ پتہ نہیں کہاں دھکے کھا رہے ہیں جو متاثرین اسلام آباد تھے وہ رول گئے ہیں اور یہاں سارے لوگ آلموس جو ہیں باہر کی دنیا سے آکے آباد ہوئے ہیں دو سو سینٹیس باغ ہیں سیڈی اے کو جو میں نے پہلی ہدایت کی ہے کہ ہر مہینے میں ایک باغ کا افتتا کروں گا ایک گارڈن کا افتتا کروں گا بلکہ پتہ نہیں عمران خان صاحب نے تو پانچ سال ہی پورے ہو جائیں گے جب دوست کیوں کہ پی ڈی ایم اے کو پہلے کہہ رہے تھے اب یہ بات میں سیاسی بات کروں گا میڈیا آگیا ہے دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں ہر مہینے میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ ایک باغ کا افتتا ضرور کروں دو سو سینٹیس کے سینٹیس باغوں کو ہم بہتر بنائیں گے اور پاسپورٹ کو پانچ سال کی بجائے ہم دس سال کے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ اس اسلام آباد کی شایان شان پولیس کو بنائیں گے ایسی پولیس بنائیں گے جو محبت بھری پولیس ہو اور لوگ جس سے پیار کر سکے اور اس میں بہتری لائیں گے جتنی بہتری لاسکے وسائل کی کمی ہے دو چار آخری سیاسی باتیں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ہم نے ابھی پچیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے تھوڑی بہت ٹیئر گیس بھی چلائی ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ ٹیئر گیس چلانا بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے ٹیئر گیس کو بڑے عرصے کی بیکار پڑی ہوئی تھی سو اس کی تھوڑی سی ٹیسٹنگ کی ہے زیادہ نہیں کی ہے اور زیادہ محفوظ ہے ہمارے پاس ابھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ پچیس فیصد ہم نے سرکاری ملازمین کی ایک سے لے کے انیس گریڈ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے جو اربوں روپے بنتا ہے اس مہنگائی اور اس خزانے کے بوجھ سے باقی فضل الرحمن صاحب سے کہا تھا میں نے آؤ میں حلوہ کھلاؤں گا اب میں واپس لیتا ہوں اپنی بات موسم بدل گیا پہلے میں نے کہا تھا مولانا فضل الرحمن صاحب آئیں آپ کو حلوہ کھلاؤں گا بادام والا پستے آلا تو میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب موسم بدل گیا ہے آپ بھی اپنے معاملات پر سارت سوچیں اس ملک میں انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں جمہوریت مضبوط اور توانہ ہونے جا رہی ہے تین مارچ کو الیکشن ہو رہے ہیں اسی اسمبلی کو گالی دیتے ہیں جس کی اسمبلی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں ابھی ہم ایک جنازے میں تھے اور یوسف رضا گلانی اور راجہ اشرف صاحب بھی وہاں تھے میں نے انہیں کہا یوسف رضا گلانی صاحب جس اسمبلی کو گالیاں دیتے ہو اس اسمبلی کے لیے ووٹ مانگنے جا رہے ہو اس اسمبلی کے لیے آپ نے صدارت کا الیکشن لڑا اس اسمبلی میں آپ کے بیٹے بیٹھے ہیں اس اسمبلی میں آپ تین مارچ کو اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پوری امید ہے الیکشن اوپن ہو یا سیکرٹ ہو دیکھیں بکنے والا ووٹ ہم میوسپل کارپریشن میں تھے اس وقت بھی بکتا تھا ہم بھی بہت سارے لوگوں کو مکہ مدینہ لے کے گئے بعد بات میں آکے انہوں نے پھر ووٹ دوسری طرف دیا ہم نے بڑے حلف لیے کانسلر کے الیکشن میں بڑے عہد لیے ہم نے بڑی بڑی پاکیزہ جگہ پہ جا کے کانسلروں سے ہم نے عہد لیے لیکن واپس آئے تو ایک ووٹ سے پھر ہار گئے سوہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے کہ بکنے اور بکنے والوں کی ایک کلاس ہوتی ہے پیسوں کی لالج زندگی میں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے آج پاکستان میں اللہ کے فضل سے عمران خان کی قیادت میں اکانومی بہتر ہونے جا رہی ہے ہماری ٹیکسٹائل چل رہی ہے کووٹ نائنٹین انڈیا میں دیکھیں تباہ و برباد ہو گئے ہیں دوستان اس کی انڈسٹری کلیپس ہو رہی ہے ایک ایک دن میں چار چار لاکھ لوگ کووٹ نائنٹین کے مریض ہوئے ہیں ایک ایک دن میں کیونکہ میں ساری دنیا کا دیکھتا تھا کہ کووٹ کی کیا پوزیشن ہے الحمدللہ آج بھی پاکستان میں اللہ کا خاص کا مکرم ہے اور اس بیماری سے ہم کافی عد تک نکل گئے ہیں اور اس کا کریڈٹ جہاں عمران خان کو جاتا ہے وہاں عظیم پاک فوج کو بھی جاتا ہے جنہوں نے اس ملک میں اس کووٹ نائنٹین کے خلاف جہاد کیا اور یہ وہی جہاد ہے جو کل بھی آپ دیکھیں چار لوگ شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں وہ بلوچستان کے نہیں ہیں وہ جان پاکستان کے لیے دے رہے ہیں جو لوگ فوج کو گالی دیتے ہیں ان کی زبان گدی سے کھیچ لینی چاہیے کہ عظیم ثبوت جو جان ہتویلی پہ رکھے آپ کے لیے دہشت گردی ختم کی آج ہم یہاں جلسہ کر رہے ہیں حالانکہ چوئی نصار صاحب کے زمانے میں جیمر گاڑی بھی ہے میں کہہ تو نہیں یہ پاک فوج کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ بغیر جامر کے بھی آج وزیر داخلہ آپ سے خطاب کر رہا ہے اور آج آپ دیکھیں ہر روز دوسرے روز چوتھے روز آپ کو خبر آتی ہے کہ دو فوجی شہید ہو گئے چار فوجی شہید ہو گئے یہ ملک کو اندر سے تباہ کرنے کی ہندوستان کی ایک سازش ہے یہ ملک کو اندر سے میں پندرہ منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کرتا راست تین منٹ رہ گئے ہیں انڈیا کو پتا ہے کہ وہ ملک کی سردوں سے نہیں چھیڑ سکتا انڈیا کو پتا ہے کہ پاکستان کی سردوں پر آئے تو یہ بیس کروڑ لوگ بیس کروڑ لوگ اپنی جان دینا اس پاکستان پر پاک فوج کے ساتھ مل کر احزاز سمجھیں گے یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہوگی اور آج ہندوستان میں کشمیر میں دیلی میں میرٹ میں جے پور میں جس طرح مسلمان زندگی گزار رہا ہے وہ سارے مسلمان آج کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی غلطی کی قائد عاظم کے وقت ہمیں چلے جانا چاہیے تھا آج قائد عاظم کی یاد ہندوستان کے مسلمانوں کو ستاتی ہے کن لوگوں نے آج وہی لوگ پاکستان کی سیاست میں پنچ بنے ہوئے ہیں کھڑ پنچ بنے ہوئے ہیں آج پاکستان کی سیاست میں وہی لوگ اس ملک میں انتشار بنا پھیلا رہے ہیں جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے وہی پارٹیاں جو پاکستان بنانے کی مخالف تھی وہ آج پاکستان میں سیاسی عدم استقام پیدا کرنا چاہتی ہیں دکھ مجھے صرف مسلم لیگ نون کا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے کوئی مسلم لیگی جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتا وہ مسلم لیگی نہیں ہے جو پاک فوج کے خلاف بات کرتا ہے میں انشاءاللہ اسی ہفتے میں بھیجوں گا یہاں پہ ٹیم کیونکہ اپوزیشن کی تو مجھے سمجھ آگئی ہے کہہ رہے تھے استیفے دیں گے استیفے نہیں دیئے اچھا کیا نہیں دینے چاہیے کیا فیدہ ہے ایسے آپ کے جلسہ جلسہ جلوس دیکھیں یہ جتنے ٹی وی یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جتنے اخبار ہی نمائند ہے میرے بھائی میرے بچوں کی جگہ ہے یہ سارا فری میڈیا ایک ڈکٹیٹر نے کیا ایک پی ٹی وی ہوتا تھا میں اس کا وزیر ہوتا تھا ساری دنیا میرے پیچھے ہوتی تھی کہ ذرا کیمرے دی لیڈ مار دینا جی آپ خدا بے یقین کریں میں ملک سے باہر ہوتا تھا بڑے بڑے ایم اے نے کہتے تھے شیخ صاحب پچھے پتہ ہی نہیں لگیا میں تاڈینال دورے تھے آیا ہوں ایک ٹی وی ہوتا تھا آج اسی چینل ہیں اس ملک میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں اتنا زبردست الیکٹرانک میڈیا بریٹش اور امریکہ میں نہیں ہے برازیل میں نہیں ہے ارجن ٹائم میں نہیں ہے اسٹریلیا میں نہیں ہے جتنا پاکستان میں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے وہ لوگ جو بھاگ گئے ملک چھوڑ کے بہانے بنا کے وہ لوگ جن کا اس ملک میں پہلے زمانہ تھا جب میں چھوٹا تھا تو لوگ دوسرے ملکوں سے بزرگ جو ہیں پیسے جوڑ کے رکھتے تھے کئی دفعہ میں نے باہر بزرگوں سے پوچھا کہ آپ یہ پیسے جوڑ کس لیے جوڑتے ہیں کہتے ہیں میری لاش پاکستان میں جائے مجھے بچوں کا اعتبار نہیں ہے جہاز ہو سکت میں آورسیز منسٹر بنا تو میں نے ڈیڈ باڈی کو مفت کیا کہ لاش پاکستان میں مفت جانی چاہیے سو میری بہنوں میری بیٹیوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں علیہ صاحب لوگوں کی خدمت کریں یہی ایمان کی اصلی حالت ہے جو انسانیت کی ایک وقت آئے گا جو اچھا انسان ہوگا وہی اچھا مسلمان ہوگا اور جو بہت باتیں کرے بہت تلواریں چلائے اور اندر سے لوگوں کی لوٹ مار کرے وہ کبھی مر جانا ہے بالاخر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تمام پی ڈی ایم اے کو یہاں سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قانون کے دائرے میں یہاں لانگ بارچ میں آئے تو آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جس طرح الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے آپ کو کھلی شٹی دی حالانکہ دس دنوں کے بعد روزے شروع ہو جائیں گے اس پر بھی آپ سوچیں یہ نہ ہو آپ کو روزہ رکھوانا پڑے یہاں پہ اور روزہ داروں کے روزہ رکھوانا پڑے اگر آپ نے قانون کے دائرے میں قانون کے اعترام میں اسلام آباد میں آنا ہے تو دس مرتبہ ہو کیونکہ آپ نے واپس جانا ہے آپ میں اتنی سرکت نہیں ہے میں اپنی سیاسی زندگی میں ابھی جو میں نے کتاب لکھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا پانچوہ اڈیشن بھی چھپ جائے گا کتاب لکھنے کے بھی بڑے پیسے ملتے ہیں شیخ ہوں اب میں یہ کام سمجھ آ گئی ہے سو میں اس میں یہ لکھوں گا کہ میں نے زندگی میں سب سے مشکل کام جو کیا ہے ایک سو چھپیس دن کا جو در نہ دیا بہت مشکل کام ہے اور میں کا کام ہے میں پی ڈی ایم کے لوگوں سے کہتا ہوں میری بات عاصف ذرداری کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے بلاون بھی سمجھتا ہے دل سے میری بات کو سمجھتا ہے وہ میرے دل کے قریب ہے اور میری دل کی بات سمجھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صحیح کہہ رہا ہے بلاخر انہوں نے پیپلز بارٹی کی بات ماننی ہے دیر سے مانگے مانے سویر سے مانگا ہے مانے آخری بات یہاں کہہ کے اجازت چاہتا ہوں اگر آپ قانون اور آئین کے دائرے میں آئیں گے تو آپ کے لئے صد اعترام ہے اور اگر آپ قانون لائنڈ آرڈر کو کے دائرے سے باہر نکلیں گے تو اسلام آباد جو ہے پھر اسلام آباد ہوگا پھر نہ کہنا کسی نے کہا نہیں تھا پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا میں سارے میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ سی شعر پہ کہ آپ اگر آئین قانون اور لائنڈ آرڈر کا اعترام کرتے ہوئے آئیں گے تو آپ کے لئے کہیں رکاوٹ نہیں ہے اگر آپ اس کے خلاف آئیں گے تو قدم قدم پر آپ کو رکاوٹ ملے گی اور رکاوٹ ڈالنے میں سب سے آگے شیخ رشید ہوگا کوئی قویسن دیکھیں الیکشن اوپن کریں الیکشن سیکرٹ کریں آج 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 آنے دیان دے کاب بچیں الیکشن اوپن کریں چار سوال پانچ سوال صرف الیکشن اوپر کریں الیکشن سیکرٹ کریں جس نے بکھنا وہ بک جاتا ہے بکنے والا مال جو ہے نا کبھی اس منڈی میں بکتا ہے کبھی اس منڈی میں بکتا ہے کیونکہ وہ بکاؤ ہوتا ہے سو بکنے اور بکنے والوں کی ملک میں کمی نہیں ہے سیکنڈ بکنے والے کب تک محجود رہیں گے بکنے والے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کانسلر سے بکنا شروع ہوتے ہیں تو بکنے والے تو بک جاتے ہیں اصولی لوگ اپنے بات پر کھڑا رہا آپ چونکہ ایک سوسائیٹی کے پنچن میں آئے ہوئے ہیں اسلامباد میں ہزاروں لوگ ہیں جو فیق سوسائیٹیوں کے احسے چڑھے ہوئے ہیں آپ سے میں نے ارز کر دی ایف آئی اے کو دیا ہے مزہ نہیں آرہا جو جہاں غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میں خود چیئرمن نیپ سے بات کروں گا اصل ان کو بھی رگڑا دینے کی ضرورت ہے جنہوں نے غریبوں کو لوٹا فورت انشاءاللہ کہہ دیگے نا اور کچھ فعال آئے تو تادا کوسٹن بڑا لمبا ہوندہ نا دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ اسلامباد کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ ایکسپریس وے ہے اس کو ائرپورٹ تک لے کے جا رہے ہیں انہوں نے سوال کیا صرف میں اس لیے چارج نہیں لے رہا کہ ابھی وہ مکمل نہیں ہے پرسوں کیبنٹ میں آئے گی میں وہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیکے دار اس کو مکمل کرے سینٹ کے الیکشن میں میرا مطلب ہے میڈیا نے اس کو بہت اہمیت دی ہوئی ہے کسی کا ایک ووٹ کم ہو گیا تو قیامت نہیں آ جائے گی کسی کا ایک ووٹ زیادہ ہو گیا تو قیامت نہیں آ جائے گی یہاں یہ ووٹ ڈالتے ہیں یہ اس کمرے میں تو یہ چونسٹھ لوگ ہوتے ہیں دیوار کے اس طرف ووٹ ڈالتے ہیں تو چورتالیس رہ جاتے ہیں گیارہ بندے ایک